اسلام علیکم جی تو جناب کیسے آپ سب دیسی سٹائل میں آج میں چیز رول پراتھا بناوں گی میں نے مکس ویجیٹیبل بنائی تھی وہ میں نے لی ہے اور فش پڑی تھی وہ لی ہے اور مکس ویجیٹیبل کو میں نے اچھے سے میش کر لی ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اچھی طرح میش کر لی ہے یہ دیکھیں اور میں نے فش کے کانٹے نکال کے فش کو بھی اندر اس کے ایڈ کر دی ہے بچوں کے لیے ایک ہیلڈی سا لنچ بنانا ہے میں نے جو بھی آفیس والے ہیں جو بھی لنچ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں چیز رول پراتھا بنے گا بہت مزے گا اور سبزیاں بچے نہیں کھاتے اس طرح یہ ہے کہ بچے شوق سے کھا لیتے ہیں ہیلڈی چیز ان کو ملتی ہے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو میش کر لیں یہ آپ اچھے سے میش کر لیں جب آپ میش کریں تو آپ اندر کوئی میو یا پھر کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس فش نہیں ہے تو آپ چکن بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے کیونکہ جب آپ نے اس کو بالکل میش کر دینا ہے کوٹ لینا ہے تو وہ تو کچھ بھی بچوں کو پتہ ہی نہیں چلنا بس اس کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بچے کے ٹیسٹ کے حساب سے ہو کچھ بچے زیادہ کیچپ والی چیزیں پسند کرتے ہیں کچھ کم والی کرتے ہیں کچھ میو پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو آپ نے اس چیز کا دہان رہا ہے یہ ہمارا میٹیریل بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ایک پراتھا بھی لیں گے اس کے لئے ہم یہ ڈو بنائیں گے پہلے آٹے کی ڈو بنائیں گے پھر ایک پیڑا کر لیں گے اور یہ میں نے اس کو پریس کیا اب فلاور والا ہم نے بنانا ہے جس کو بلو والا پراتھا بولتے ہیں اس کے حساب سے ہم نے پیڑا کرنا ہے فلاور کی شیپ کا ہم نے پیڑا بنانا ہے یہ دیکھیں بلکل بنا لیا ہے اگر آپ کو اس کی بھی ریسپی چاہیے کہ بلو والا پراتھا کیسے بناتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں گے یہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گے بہت آسان ہے اور بہت مزے گا بنتا ہے دیسی گی کا بلوالا پراتھا یہ ہم نے روٹیز کی بیل لی ہے یہ دیکھیں بلکل باریک سی بیل نہیں ہے آپ نے پیارہ صاحب اس کا پراتھا بناتے ہیں یہ ہمارا پراتھا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں مزیدار ہیلڈی لنچ ہے یہ بچوں کو ضرور بنا کے دیں اور جب آپ پراتھا بنائیں تو نیچے اور اوپر ٹیشو ایک ضرور رکھا کریں تاکہ جو بھی ایکسٹرہ کوئی آئل یا گھی ہو تو اس کو لگ جائے اب ہم رول پراتھا بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم میو لگائیں گے پھر ہم کیچپ لگائیں گے کچھ بچے میو نہیں پسند کرتے جیسے میرا ایک بیٹا پسند کرتے ایک نہیں پسند کرتا ایک جسٹ کیچپ لگواتا ہے یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑی ورائٹی چینج ہو جاتی ہے لنچ میں کہ دیلی تھوڑا ڈیفرنٹ لنچ ہو تو بچے زرہ شوک سے کھا آتے ہیں یہ دیکھیں پورے ہمارے اس پر لگ گیا اب ہم میٹیریل اس کے اوپر لگائیں گے جو میش ہوا میٹیریل تھا پورے پراتھے کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے بلکل اس طریقے سے اچھے سے سارے دیکھیں سارا لگ گیا ہمارے پورے پراتھا پر لگ گیا ہے یہ لگانے کے بعد اب ہم گریٹر لیں گے اور تھوڑی سی چیز لیں گے کوئی بھی چیز ہمارے پاس جو بھی پڑی ہے گھر میں وہ لیں اوپر سپریٹ کر دیں اس کو ایسے گریٹر سے اچھے سے گریٹ کریں باریک باریک اگر بچے زیادہ چیز شوک سے کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں یہ لگ گئی سارے پر یہ دیکھیں جی بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم رول کرتے ہیں یہ دیکھیں سارے پر لگ گئی ہے اب ہم اس کو رول کرتے ہیں یہ ہم نے یہ رول کر لیا سٹارٹ کر لیا یہ دیکھیں اچھے سے رول کرنا ہے تاکہ بچے کو مشکل نہ آؤ سکول میں کھاتے ہوئے بکھرے نہ کھلے نہ یہ دیکھیں اور جو میٹیریل ہے اس کو دیکھنا ہے کہ لاسٹ تک وہ نہیں آئے لاسٹ پر آپ نے اس کو ایسی چھوڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو کٹ کرنا ہے آپ اس کے تین پیس کٹ کریں یا دو پیس کٹ کریں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم دو پیس اس کے کریں گے یہ اس کو کٹ کریں اندر سے ایسی یہ جی کٹ کر لیا ہم نے میں اس کو گرم تبے کے اوپر رکھوں گی میں نے پہلے سے تبہ گرم کر کے رکھا ہوئے اور آج میں نے نیچے بہت کم کر دیا تاکہ یہ چیز اندر اچھے سے میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر میں سٹیل کی پلیٹ دوں گی اور صرف میکسیمم فائی منٹ اس کو ڈھام کے رکھوں گی یہ جی ہمارا ویجی انڈ چیز رول پراتا بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں لنچ باکس میں میں نے رکھ دیا اور میں نے فائل پیپر سو اس کو ریپ کر دیا تاکہ اسی لی بچہ جا کے ارام سے اپنے لنچ ٹائم میں لنچ کر لے اور چیزی سا بہت مزے کا یمی سا بن گیا یہ دیکھیں بلکل آپ اس پہ کیچپ لگائیں یا ایسی رکھ دیں اپنے بچے کی چوئیس کے حساب سے بڑے بھی ٹرائے کریں بچے بھی سب کو پساننا آئیں گے اگر آپ کو ریسے بھی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل دیسی سٹائل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا یمی چیزی رول پر آٹھا بلکل ریڈی ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ